لال حویلی کس کے پیار کی نشانی ہے؟ بُدھائی بھائی کون ہیں اور لال حویلی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر مجھے چوائس ملے کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی چنوں گا؟ اگر مجھے یہ چوائس ہو کہ لال حویلی یا زندگی تو میں لال حویلی کو چوائس کروں گا یہ جملہ کہنے والے شیخ رشید کے پاس یہ حویلی کیسے آئی اور لال حویلی میں بیق وقت مسجد اور مندر کیوں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ دور میں بہت سے سوالوں کا مرکز بننے والی لال حویلی کے متعلق آپ کو تمام تر معلومات فراہم کریں دوستو راول پینڈی کے بہر بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں جسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے حویلی کے سامنے برسوں سے مقیم چچا سادک کہتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیرے میں یہاں حسن و جمال کے مدھا سراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی سرطال کی محفیلیں سچتی تھی اب یہاں سیاسی شترنج کی بسات سچتی ہے کیا اس سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب بھی حویلی کے اندر محسوس کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا تعلق اس کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازے سے ہے شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بریسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیال کوٹ گئے جہاں انہوں نے بودھاں بھائی کو مہوے رکس دیکھا دھن راج کو بودھاں کی گھنگرووں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے دوستو سچی محبت کی داستانوں نے ہمیشہ اپنے ہونے کے بعد بھی اپنا آپ یاد رکھوایا اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس تاج محل ہے محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کے بنیاد رکھی دھن راج بودھاں کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بہوڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بودھاں بھائی مسلمان تھی اس لیے احترامن دھن راج نے بودھاں کے لیے حویلی کے سہن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بینہ کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے مگر آج اسی مندر مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں آس پاس کے پرانے موقین بشمول چچا صادق چچا امین اور چچا رحمت بتاتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بودھاں سوم و سلات کی پابند ہو گئی تھی آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بودھاں سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے فرزند پاکستان کے کچھ اوراک بتاتے ہیں کہ بٹوارہ ہوا تو دھن راج نے حویلی بودھاں بھائی کو سومپی اور خود خاندان کے ہامراہ انڈیا چلے گئے بودھاں اکیلی رہ گئیں ادھر عدالت نے اس حویلی کو مترو کا ملکیت کرا دے دیا یعنی اس کو حکومتی قبضے میں لے لیا جس کے بعد حویلی کے بیسویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بودھاں بھائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے عدالت میں بودھاں بھائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں یا دھن راج مسلمان ہو چکے ہیں اس دوران دو بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بودھاں کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف انہی کے حصے میں آئے مگر اس نے عدالت میں کہا کہ we have shared everything expect religion یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا بہر بازار کی چھوٹی بڑی دکانے اور گلیاں بھی کسی زمانے میں امارت کے سہن کا حصہ تھی چچا رحمت بتاتے ہیں کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی لیکن کرچی کرچی بودھاں بائی ہو گئی محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بودھاں کا وجود بھی بکھر گیا شیخ رشید بتاتے ہیں اس حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے ان کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا ترہ ترہ کے لوگ انہیں اکیلا پاکر حویلی میں جھانکتے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کے منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا ایک رات بودھاں بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہیں لوٹی وہ کہاں گئی کیوں گئی کوئی نہیں جانتا مگر دوبارہ سہگل حویلی میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا پھر سالوں تک یہ حویلی ویران پڑی رہی کیونکہ خوف کے مارے اس کے کوئی خریدار سامنے نہیں آتے تھے حویلی کے بلکل ساتھ والے مکان کی مکین یاسمین سناتی ہیں کہ وقت وہ بھی آیا جب سہگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے کسی کو یہاں بچتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بودھاں کے کہہ کہہ سنائی دیتے شیخ رشید صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے خاندان نے دو لاکھ ہٹھارہ ہزار میں خریدا پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو ساڑھے پانچ لاکھ میں حویلی بیچ دی یوں سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی اسی بالکنی میں نوابزادہ نصر اللہ نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا شیخ رشید نے حویلی کی تزیین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا اور اسے لال حویلی کا حیزہ نے لگا یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے اور حویلی پر چسپا اس نام کی تختی بھی سن اسی کی دہائی میں لگائی گئی تھی یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی شیخ رشید یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیئے کہ بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے جبکہ وہ دو کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے کفل پڑے ہیں شیخ رشید صاحب نے بدھا کا بیٹ جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے شیخ رشید نے اپنی کتاب فرزندے پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک بار کشمیر سے ایک آفیسر حویلی دیکھنے آیا اور وہ رو پڑا اور بولا یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں ہم نے اسے رکنا چاہا بدھا کے بارے میں جاننا چاہا مگر وہ کچھ کہے بینا چلا گیا بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجدہ بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے جبکہ مندر کی حالت مقدوش تر ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں شیخ صاحب کی لال حویلی کو اب جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں اگر مجھے چوئس ملے کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چنوں گا ایک طویل مدت کے بعد آج اسے پھر سابقہ کیسز کی طرح متروکہ وقف املاک نے ایک بار پھر اسے سیل کر دیا ہے متروکہ وقف املاک کے افسران کے مطابق لال حویلی کی بالائی منزل کو ابھی تک سیل نہیں کیا گیا شیخ رشید آمد نے محکمہ عقاف کی اس ممکنہ کاروائی کے خلاف مقامی عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر رکھا ہے تاہم گزشتہ دنوں عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی شیخ رشید آمد نے الزام آئد کیا کہ ان کے خلاف کاروائی سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہے جو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اس غیر قانونی اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے دوستو امید ہے کہ لال حویلی کے متعلق آپ کو تمام تر معلومات مل چکی ہوگی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت لازمی دیں موسیقی موسیقی